نمشکار آج میرا ساتھ نیوشکلک کے سٹوڈیو میں آنیندو جوکرہ برتی ہے یہ عارتھک وشہ کے اوپر ان کا جانکاری ہے اور آج میں ان کے ساتھ جو شکروار کے دن جو انڈیا بولز ہاؤزنگ فائننس لیمیٹیڈ ان کے خلاف ایک پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن ایک یاچی کا ڈلی کا ہائی کورٹ میں ایک گہر سرکاری سنگستہ انجیو سٹیزنز ویسل بلوہ فورم انہوں نے دیا اور یہ کافی لگ رہے گمبر ایک وشہ ہے کیونکہ یہ صرف انڈیا بولز ہاؤزنگ فائننس نہیں ہے اس کے ساتھ ریلائنس انیلمبانی گروپ ڈی ایل ایف گروپ اور بھی گروپ ہے اور بہت لوگ کہہ رہے کی آئی ایل این ایف ایس انفرسٹرکچر لیزنگ ان فائننشل سرویسز اس کے بعد دیوان ہاؤزنگ ڈی ایچ ایف ایف ایل اس طریقہ سے ایک بہت بڑا ایک ہاؤزنگ فائننس کمپنی کے خلاف ایسا آروپ ہے تو اس کے اثر بھارت وش کا پورا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر جو گھر بناتے ہیں ان لوگ کے اوپر آنے والے سمائے میں پڑے گا تو ان لو شکربار کا دن یہ جو یاچی کا جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن آیا ہے اس میں ایک کیا آروپ ہے کہ یہ انڈیا بولز ہاؤزنگ فائننس کمپنی جو ہے یہ اس کا پروموٹر ہے سمیر گہلوت انہوں نے الگ الگ گروپس جیسے انیل دھرو بھائی امبانی گروپ ڈی ایل ایف گروپ اور بھی ہے ایسے ایمیری کورپ گروپ چورڈیا گروپ واتکا گروپ ان کے ساتھ ان کا بہت جٹے لک سمپر تھا ان کو پیسہ دیا وہی پیسہ واپس آ گیا گھوم پھر کے گہر کانونی طرح سے مگر یہ جو کمپنی ہے جیسے انڈیا بول جیسے واتکا وہ نہیں یہ بے بنیاد ہے پہلے بھی ایسے آروپ لگایا تھا اور یہ سارے بے بنیاد ہے کچھ لوگ ہم سے پیسہ مانگ رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں اس وشے کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں ڈیٹیلز تو میں نے آپی سے آپی نے مجھے بھیجا تھا نیوز کلک میں آیا ہے مطلب نیوز کلک میں جب یہ آیا تھا تب آپ نے مجھے بتایا کہ یہ آیا تھا تو جو ڈیٹیلز اس میں جو پابلک انٹریسٹ لیٹیگیشن میں آ رہا ہے اس سے جو لگتا ہے کہ جب تک کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا تب ہمیں پتا چلے گا کیا صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ریل اسٹیٹ میں سیکٹر میں بہت دنوں سے پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے آئیل ایل ایف ایس ڈیوان ہاؤزنگ یہ تو بڑے ایک کمپنیاں ہوگے کہ لون لیا ہے کہیں سے وہ پیسہ کسی اور کو دیا وہ پیسہ گھوم کے آپ کے پاس آپ کے کمپنی میں آ گیا ہے ایک طریقے سے جیسے میں نے کسی سے پیسے جو جیسے ہم جانتے ہیں گھوس دیتے وقت ہوتے یا کانٹریکٹ ملتے کے وقت بھی ہوتا رہتا ہے آپ کو یہ ٹھیکا مل جائے گا ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا ملے گا گھوم پھر کے پیسہ آ جاتا ہے یہ سارے انویسٹمنٹ میں ہم سنتے ہیں جیسے ہم سنتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک فنڈ آ کر آپ کے سٹارٹ اپ میں پیسہ ڈالتی ہے اور اس فنڈ کا جو سی او وہ بولتا ہے کہ ایک کٹ میرا رہے گا یہ بھی سنتے کو آتا ہے اور کوئی رسدار کو کچھ مل گیا کوئی ویدیش میں کہیں کمپنی ہے کھوم پھر کے باہر بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت سارے اس میں کمپنی ہیں جیسے ایک ادھان دے یہ امریک کورپ گروپ اس کا پروموٹر ہے حریش فیبیانی یہ نوہ نرائی ہے وہ میڈریٹ سپین میں اور ان کے بہت سارے کمپنی ہے آروپ لگا ہے کہ یہ دو سو پچاس کروڑ ان کو لون ملا اور وہی پیسہ ہاں اور یہ جو کہتے ہیں راؤنڈ شرپنگ ہوم پھر کے وہی پیسہ واپس آ جاتے ہیں ایک چیز میں ادھر ایک تھوڑا سا درشکوں کو سافدھان کرنا چاہتا ہوں اور اس کا کارن یہ ہے کہ بہت بہت سارے لیجٹیمیٹ بزنس آپریشنز ہوتے ہیں جیسے کانونی کانونی طور پہ ہوتے ہیں لیکن ہر ایک دیکھیں سٹاک مارکٹ بھی جو بھی کمپنی لسٹڈ ہوتا ہے ان کا ایک طریقے کا منتر ہے یا دھرم ہے کہ میرا منافع بڑھانا میرا کام ہے منافع بڑھانا ہو اس کا مطلب ٹیکس گھٹانا تو جتنے بھی کانونی طور پہ لوپھول آویلیبل ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کانونی طور پہ بہت سارے کانون میں چھوٹ رہتا ہے کانون میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا آپ کہہ سکتے چھید ہے اس چھید کو وہ یوز کر رہے ہیں جب تک اس چھید کو آپ بند نہیں کریں گے آپ کو سرکار نہیں کہہ سکتے یا کوئی کوٹ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غیر کانونی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان ایتھکل ہے یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ فائنلی جا کے کیا نکرتا ہے دیکھیں انڈیا بولز کے خلاف بھی اس کے پہلے لوگ آرہو پڑا تھا ایک کینیڈا کا ایک کمپنی ہے ویری ٹاس وہاں پہ آپ ایک ویری ٹاس انویسمنٹ ریسرچ دوہزار بارہ میں نیرج مونگا اور نتن منگل انہوں نے ایک ریپورٹ تیار کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا نتن منگل کا خلاف فرہ لگ گیا فرسٹ انفرمیشن لگ گیا گرگاؤں میں ممبئی میں ایک طرح سے ان کے انٹیمنیشن وہی کہا درانے کی وہی آروب کہ ہم سے تم پیسہ بانگ رہے ہو تم ہمیں بلیک میل کرنے چاہتے ہو تم ہمیں ایک سٹوٹ تو ایک طرح سے ایک پیٹرن نہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے آج کی بات نہیں ہے یہ ہر وقت رہا ہے جس جو ایک طریقے سے آپ کی گلتیاں نکال کے رکھتا ہے بہت آسان ہے دس جگہ پہ دس کورٹ میں الگ الگ جگہ پہ آپ دس لائیر سے فائل کروا دیجئے جس کے خلاف ہے اس کو سیم ڈے پہ دس کورٹ پہ آ جائے گا کہ آپ آج اپیر کیجئے کیسے کرے گا وہ پھر چھوڑ دیتے حال چھوڑ دیتے ایسے ہم نے بہت سارے تو آپ کہہ رہے ایک طرح سے harassment کے لئے کرتے ہیں harassment کے لئے کرتے ہیں intimidation کی tactics ہے بھئی آپ چھوڑ ہو جائیے اس کو مت کیجئے آگے کیونکہ نتین منگل کو والسٹریٹ جنرل میں ان کا انٹرویو کیا تھا سپٹیمبر 2015 انہوں نے بولا انگریجی میں I feared for my life I did not know what they would do to me تو دیکھئے کون کس کو ڈرہا رہے کون کس کو blackmail کر رہے کون extort کر رہے یہ کافی جتل ہو گیا اور ایک جگہ آروپ کوئی کہہ رہے یہ بے بھنیاد ہے counter allegation allegation چل رہے سیدھی بات ہے اگر آپ مجھے blackmail کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ چور ہے اور اگر میں چور ہوں تو میں کہہ کہوں گا کہ میں چور ہوں نہیں سیدھا میں کہوں گا یہ blackmailer اگر آپ سچ ہیں میں کہوں گا آپ blackmailer ہیں اگر آپ blackmailer ہیں تو مجھے چور کہیں گے تو کون کیا ہے وہ تو کوٹ جانس کے بعد ہی بتا پائے دیکھئے سمیر گلوٹ کا نام یہ پینما پیپرز میں بھی آگیا تھا نہیں ان کا کہنا ہے اور امیت جین جو انڈیا بولز ہاؤزنگ فائنینس لیمیٹیڈ اور کہہ رہا ہے کہ اس سمائے وہ لکشمی ویلاز بینک کے ساتھ ایک مرجر کا بات چیت تو پریونٹ اچھ کو رکھ نے کے لیے یہ سارے آروپ 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 اور بولا کہ ہم قانونی طرح سے لڑیں گے یہ ان کا کہنا ہے تو آپ ایک چیز جیسے آپ کہہ رہے تھے نیتن منگل جی کو اتنے سارے آپ بھی تیار ہو جائے یا آپ تو ایسے بھی آپ نے یہ سٹوری کیا ہے اس کے کھنٹ کریں گے نہیں کوشش تو کریں گے لیکن ایک اور چیز پھر سے میں درشو کو ایک چیز پہ کوشن کرنا چاہتا ہوں یہ جب کوٹ میں جاتا ہے ہم پہلے سے تیہ نہیں کر سکتے کی یہ گلٹی ہے کیونکہ بہت سارے کیسے ایسے آتے جہاں پہ لوگوں کو سچ پہ فسایا بھی گیا کمپنیوں کو اور اندو یہ جیسے انڈیا بولز کا جو کیس ہے اس سے پہلے ہم نے دیوان ہاؤزنگ کے بات کیا اس سے پہلے آئی ایل ایف ایک طرح سے یہ سارے نبی ایف سی نون بینکن ہاؤزنگ فائنانس کمپنی یہ سارے انڈیا بولز آج وہی کیٹیگوری میں آ گیا آئی ایل ایف 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 دیوان ہاؤزنگ دیوپ گیا جو چیئرمن صاحب ہے آئی ایف 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 وہ لندن میں ہے جو وادہ ون جی جو دیوان ہاؤزنگ وہ بھی ودیش کہیں چلے گئے پتہ نہیں گیلوت صاحب کہا مگر ان کا کیا اثر پرا پورا یہ ریال اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جو مکان بناتے ہے اس کے اوپر ایک طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سپریم کوٹ نے اتنے سارے پروجیک لے ایک سرکاری کمپنی کو دے لیا نبی سی نیشنل بیلڈنگز کار سرکاری کمپنی جی پی گروپ بہت سارے کہتے ہیں کہ سرکاری کمپنی بلکل ineffiscent ہوتے ہیں یہ تو کچھ کرنے پا پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے بعد میں جا کر کسٹمر کو بچانے کے لیے کنزیومر کو بچانے لیے وہی سپریم کوٹ نے دیا اور اس سے پہلے دیکھئے Unitec گروپ بھی تھا وہ کہتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے لیکویڈیٹی نہیں ہے ہم لینڈ خرید نہیں پائے اس لئے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پائے اچانک پورے مارکٹ میں پیسہ گائب ہو گیا اس لئے نہیں ہو پائے نہیں تو ہم تو دینے والے تھے یہ سارا پیسہ اٹھایا کہیں گیا ہے کہیں نکل گیا اس سے شک ہوتا ہے کیا پیسے سچ میں نہیں تھے آپ لوگ نے پیسے نکال دیئے اور دیکھئے جو مدیور کے لوگ ہیں جو عام ویکتی ہیں سال بھر دشک بھر دشک دشکوں سے جمع کے رکھا کچھ اپنے پیسہ پیسہ کہیں یہ سب اچانک وہ دیکھ رہے کہ کچھ نہیں اور ایک اور چیز جب آپ اتنے سارے ہاؤزنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں ایک طریقے سے میں کہوں گا دو تین چار سے میڈل کلاس کو گمراہ کیا گیا ہے سیدھی بات گمراہ کیا گیا اس لیے گمراہ ہوا آپ دیکھ لیجئے دو ہزار سات کے باد ریال ایسٹیٹ پرائیس کا جو گروت ہے گھر کے پرائیس کا رائز جو وہ وہ ہی ہے بڑھا نہیں ہے ان فلیشن ریٹ اسے زیادہ ہے مدر شفیتی ہو گیا آپ اپ اپ ایمی دینا پر رکھ دیتے پیسہ اسے زیادہ ملتا اور لوگوں نے کیا کیا تھا لوگوں کو لگا تھا کہ اچھا میں تین سال میں اگر مجھے 25 باقی بھی تو خرچ ہوتے آپ کا تو لوگ کیا سوچتے تھے کہ اگلے سال تو میرا اور بھی اچھا انکریمنٹ ہونے والا تب ایمی کا بوجھ میرا کم ہو جائے گا 2008 2009 کے نویڈا میں جائیے آپ گرگاؤں جائیے مانسار جائیے الگ الگ جگہ جائیے اور صرف یہ راشتر رازدھانی شیطر اور اور بھی شہر میں بہت سارے ایسے تیار ہوا ہے مکان فلیٹ بنیا ہوا ہے مگر خالی پر ہے ملککہ رات کو آپ جائیں گے چار فلیٹ چار لائٹ جلتے اور جو وہاں پہ رہتے وہ بہت بہت بریو لوگ سہاس بہت سہاس بہت سہاس تو چار فلیٹ پورے پار پار تو آپ کے رہے کتنے لاغ ایسے ہاؤزنگ یونیت دویلن جو دیکھا تھا لاث ایک ریپورٹ آیا تھا اس میں کہا گیا خریدنے والے نہیں اور اس کو اگر آپ کو بیچ نہ پڑے تو پانچ سال لگے ساڑھے چار سے پانچ سال تو ہم سننے کہ ہمارے ویت منتری جی نرملا سی ترامن جی کچھ نیا نیا کچھ اپائے کے بارے میں کچھ نیا رولز کئی نیا کچھ سکھیمز کیا ہو سکتا ہے منتری جی کیا کر سکتے منتری جی جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے کہ ایک اپائے بنائے کہ لوگوں کی انکم بڑھے جب تک لوگوں کی انکم نہیں بڑھے گی وہ کون سا یہ دینے والے ہیں یہ تو اتنا آسان کام نہیں ہے دس بارہ سال پہلے میرے عمر کے لوگ جو تھے میں 2007 میں ایک بہت بڑے ریال ایسٹیٹ ڈیویلوپر سے ملنے گیا تھا کوئی سٹوری کے جن تو انہوں نے کہا تھا کہ شنگ گیا تھا وہاں پہ دیکھیں کتنے ریٹ پہ رہا ہمارے دیش میں بھی ہوگا تو میں نے بولا کہ آپ جو گھر بناتے ہیں وہ ایک ایک کڑور کا ہے کون خریدتا ایسے گھر کیونکہ ایک لاکھ سے سوال لاکھ روپے ایم آئی کون دے رہا ہے ہمارے دیش میں انکم ٹیکس کا ڈیٹا دیکھو تو کتنے لوگ ہیں جو تو آپ کہہ رہا کہ جو آج ہیں وہ پانچ ہزار لوگ ہیں ایسے کہا جو لوگ سال میں 12 سے 15 لاکھ روپے صرف ایم آئی میں دے دیں گے انکم کتنا ہونا پڑے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایٹی ٹیوی آپ کو ٹھیک سے فیسے نہیں دے رہے اس لئے آپ نہیں خرید پارے میرے تو سارے آپ دیکھیں لوگ کھری سکتے خیر ان کا بعد میں آئی پیو تب نکلنے والا تھا آئی پیو سٹاپ ہو گیا تھا آپ سمجھ جائیں میں نام نہیں بتا رہا ٹھیک نام نام آپ کے خلاف بان آنی کا کوئی مقدمہ لگا دیں گے یہ نہیں کی وہ جھوٹ بول رہتے وہ وشواس کرتے تھے تو دیکھیں آج وہ سپنا ہو گیا اور جو بہت سارے مدیور کے لوگ پریوار کے لیے ان کے لیے ایک دوسر سپنا ہو گیا لیکن نوکری نہیں اور ساتھ ساتھ اس کا اثر پر پورا ارث ورستہ کے اوپر آپ سمنٹ کا مانگ دیکھئے آپ اس پات کا مانگ دیکھے یہ بھی کیسے آگے پڑے گا تو پورا ارث ورستہ کے اوپر ایک برا اثر پڑے گا آپ سوچیں کہ construction sector میں آپ اگر روزگار اور بے روزگاری کے اوپر زوردست اثر پر گاؤں سے لوگ آتے ہیں جب کٹائی نہیں ہو رہی ہے یا بوائی نہیں خیتوں میں اس وقت آ کر شہروں میں کام کرتے ہم دیکھ تے ہیں وہ پر رہتے ہیں وہ پہ کھانا بناتے ہیں اور اس کے ہیں کھل ہمارے دیش موسیقی آب دیکھیں ہمارے دیش میں کریڈٹ سویس کہتا ہے کہ سو بڑے اکانومیز میں سے انی کوالیٹی امیر گریب میں فاصلہ رشیا چھوڑ کر ہمارے دیش میں سب سے زیادہ نمبر ٹو پہ ہیں ہم اگر دیکھیں بڑے اکانومیز میں سے ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس 51% سمپکتی ہے باقی 99% لوگوں کے پاس ان سے کم ہے اگر یہ ہوگا تو خرید دارہ ہوگا یہ آپ نے اوکس فائم کا ریپورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کریٹ سویس والے میں پہلے ہیں اوکس فائم نے بھی شاید اسی پہ ڈیٹا بیس کر کے کیا تھا کریٹ سویس کا ریپورٹ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک آدمی کے پاس 50% ہے 100 لوگے تو باقی 99% خریدیں کیا تو اس کا بھی تو پیسہ اسی سے آتا ہے جو خریدتا ہے یہ ڈیمانڈ جو بلکل کرش کر دیا گیا مانک اس کا ایمپیکٹ بہت سالوں سے ہم فیل کر رہے ہیں آج نہیں ہے آج اس کا جس کو انگریزی میں ایک گیم ہوتا ہے ڈومینو آپ ایک ڈال لیے تو سارے گرتے ہیں وہی وہاں ڈومینو پہلے شروع ہوا تھا آج اچانک سارے لگ رہا ہے کہ سب کچھ تھپ تھپ ہو گیا لیکن شروعہ تو بہت سال پہلے ہوتی یو پی کے ٹائم سے ہم جانتے ہیں دھنیواد اور ان دو آپ سرال بھاشار میں سمجھا دیا کس طرح سے یہ جو برے برے کمپنی ایک کے بعد ایک خلاف گھوٹالا انڈیا بولز آئیل این ایف ایز دیوان ہاؤزنگ اور اس کے پورا کیا اثر پر رہے ہمارے ہاؤزنگ سیکٹر میں کنسٹرکشن سیکٹر میں اور ارتویوستہ کی اوپر دھنیواد دیکھتے رہیے نیوز کلک